دوستو اگر آپ بھی کئل راہل کو بہترین بلے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارتی ٹیم کی ہار کے بعد بھڑکے بھارتی دگج کہہ دیا کچھ ایسا جسے سناب کے بھی اڑ جائیں گے ہوش جی ہاں دوستو بھارت اور ساؤت افریقہ کے بیچ کھیلے گئے دوسرے ونڈے میچ میں بھارتی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا بڑا ایسے میں ہار کے بعد بھارتی دگج بھڑک اٹھے اس دوران کبل دیو مہندر سنگھ دونی سے لے کر سونیل گاوزکر وریندر سہواگ نے بھارتی پلیئرز کو جم کر کھری کھوٹی سناتے ہوئے ایک ایسا بھڑکاؤ بیان جاری کرتی ہے جسے سن کر آپ کے بھی ہوش اٹھ جائیں گے تو آخر بھارتی ٹیم کی ہار کے بعد بھارتی دگجوں نے کیا کہا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارتی ٹیم کی اس میچ میں ہار کے اصلی گنے گار کون رہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں جیسا کہ آپ کو بتائیں بھارت اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ تین میچ کی ونڈے سیریز کا دوسرا ونڈے میچ سینٹ جارج کرکیٹ سٹیڈیا پر کھیلا گیا جہاں پر اس میچ میں بھارت نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے چیالیس دشم لف دو اوور میں دو سو گیارہ رن آل آؤٹ ہو کر بنا دیئے دوران بھارتی ٹیم کی طرف سے کپتان کیل راہول چپن اور سدرشن بازیٹ رن بنا کر آؤٹ ہوئے حالانکہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کی طرف سے برگر نے سب سے زیادہ تین وکٹ لیے حالانکہ لکشے کا پیچھا کرنے کے لیے اتری ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے کافی زیادہ بہترین بلے بازی کرتے ہوئے ساجداری کی اور دونوں سلامی بلے بازوں نے اپنا ارد شتک لگا کر بھارت کو ہر آیا ایسے میں بھارتی ٹیم کے خلاف ساؤتھ افریقہ کی جیت کے بعد بھارتی دگج بھڑک اٹھیں اور انہوں نے بھارت کے خلاف دھمکی بھرا بیان چاری کیا ہے جس میں کبیل دیو نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ کھیلے گئے دوسرے ونڈے میچ میں بھارتی ٹیم کا کافی زیادہ خراب پردرشن دیکھنے کو ملائے حالانکہ پہلے میچ میں بھارتی ٹیم کے اندر کوئی بھی خلاڑی ایسا نہیں تھا جس نے خراب پردرشن کیا لیکن دوسرے میچ میں کوئی بھی خلاڑی ایسا نہیں ہے جس میں کافی بہتر پردرشن کیا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں بھارتی ٹیم کی طرف سے اگر سب ہی خلاڑی بہتر پردرشن کرتے تو بھارت کا جیتنا کنفرم مانا جاتا لیکن اس میچ میں نہ تو گیندبازوں نے بہترین گیندبازی کیا اور نہ ہی بلے بازوں نے کچھ خاص کمال کیا ایسے میں میرے نسار اس میچ میں کپتان کیل رہول اور سدرشن کے جگہ پر ہر کوئی ہار کا ذمہ دار ہے تو وہیں مہندر سنگھ دھونی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ افریقہ کی ٹیم کے سامنے بھارت کے کھلاڑیوں نے کافی خراب پردرشن کیا ہے نہ تو بھارتی ٹیم کی طرف سے کسی بلے باز نے انتہ تک ٹیم کو سمحالتے ہوئے جیت دلانے کا کار رہ گیا اور نہ ہی کسی گیندباز نے بہتر پردرشن کیا ایسے میں بھارت کی طرف سے دونوں ویبھاگ ایک ساتھ فیل ہو گئے جو بھارت کی سب سے بڑی کمزوری ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے اگر کپتان کیل راہول زبردست بلے بازی کرتے ہوئے انتہ تک ناباد رہتے تو شاید اس میچ کو بھارت جیت سکتا تھا لیکن انتہ تک راہول کاننا ٹک نہ ہی بھارت کے لئے کافی زیادہ دکت پیدا کر گیا اور یہی کارانے کہ بھارتی ٹیم اس میچ کو بری طریقے سے ہار گئی تو وہیں سونل گاوزکر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ افریقہ کے خلاف بھارتی ٹیم نے پہلے میچ میں کافی بہتر پردرشن کیا تھا اس میچ کے اندر بھارتی ٹیم کی طرف سے کوئی بھی کھلاڑی ایسا نہیں تھا جسے کافی زیادہ بہتر پردرشن نہ کیا لیکن اس میچ کے اندر بھارتی ٹیم کی طرف سے کسی بھی کھلاڑی نے اپنی ذمہ داری کو بہتر طریقے سے نہیں سمجھا اور بہتر پردرشن نہیں کی اور یہی کاران ہے کہ بھارت اس میچ کو ہار گیا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کپتان کیل راہول اور سدرشن کا ساتھ دینے کے لیے باگی پلیئرز کو بھی بہتر بلے بازی کرنی چاہیے تھے اور خراب بلے بازی کی خارن بھارت میچ ہارا ہے کیونکہ گیند بازوں کو بھی بلے بازوں نے فائدہ نہیں پہنچایا تو وہیں وریندر سہواگ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ افریقہ کی ٹیم کے سامنے بھارت کے کھلاڑیوں کا ریکارڈ کافی زیادہ خراب ہے لیکن پچھلے میچ میں ہماری ٹیم کے کھلاڑیوں نے دکھا دیا کہ افریقہ کو افریقہ کے گھر میں ہرانے کا دم کم ہماری بھارتی ٹیم کے پاس پوری طریقے سے موجود ہے لیکن آج اس میچ کے اندر دیکھنے کو نہیں ملا اس کے علاوہ انہوں نے آکے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر آج کے میچ میں بھارت کے بلے باز اور گیند باز ایک ساتھ مل کر بہتر پردرشن کرتے تو شاید بھارتی ٹیم اس میچ کو جیت جاتی اس کے علاوہ انہوں نے انت میں بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کو اب آنے والے انتی میچ میں کسی بھی قیمت پر جیت چاہیے نہیں تو بھارتی ٹیم ایک بار پھر سے سیریز جیتنے میں سمرت رہے گی دوستو سدرشن اور کپتان راہول کی طوفانی بلے باز ہی کے بعد آیا ساؤتھ افریقہ کے بلے بازوں کا طوفان جی ہاں دوستو بھارت اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ کھیلے گئے دوسرے بندے میچ میں کپتان کیل راہول نے سدرشن کے ساتھ مل کر تیل کا مچایا تو وہیں لکشے کا پیچھا کرتے ہوئے افریقہ کے بلے بازوں نے اپنے بلے سے ایسا کہہر برسایا جس کے سامنے بھارتی کے اندباز بھی چاروں کھانے چھت ہو گئے تو آخرکار کیسے راہول اور سدرشن کی طوفانی بلے باز ہی کے بعد جود بھارتی ٹیم افریقہ کے سامنے انت مستق ہو گئے یہ تو آپ کو پتائیں گی ساتھ میں اس رومانچک میچ کے رونگ ٹے کھڑے کر دینے والی ہائی لائٹ کا ویڈیو بھی آپ کو دکھانے والے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کیرینگو سنگ اور کیل راہول اور سدرشن میں کون ہے مہان بلے باز اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں دوستوں بھارت اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ ونڈے سیریز کا دوسرا ونڈے میچ آج تگہرا کے سینٹ جورج پارگ سٹیڈیم پر کھیلا گیا جہاں پر اس میچ میں ساؤتھ افریقہ کے کپتان ایڈن مارکر نے ٹوز جیت کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور بلے بازی کرنے کے لیے بھارتی ٹیم کو منترت کیا اس دوران ساؤتھ افریقہ کی ٹیم تو وہیں بھارتی ٹیم کا بدلاو کے ساتھ آئی اور اس دوران بھارت کے طرف سے شریس ایئر کی گیر موجودگی میں ریٹو سنگ کو ڈیبیو کرنے کا موقع ملا اس بیچ بھارتی ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کرنے کے لیے ریتراج گائکوارڈ اور سائنس ادرشن میدان پر آئے تو وہیں گین بازی کی شروعات بھرگر نے کی اس دوران ریتراج گائکوارڈ نے پہلی گین پر چوکے کے ساتھ اپنا اور اپنی ٹیم کا خاتہ کھولا اور شاندار شروعات دی لیکن اسی بیچ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے پہلا جھٹکا چار سکور پر بھارت کو دے دیا جہاں پر دوسری گین پر بھارت نے پہلا وکٹ کھویا اس دوران انہوں نے ریتراج گائکوارڈ کو دو گین پر ایک چوکے کی مدد سے چار رن بنانے کے بعد لبی و آؤٹ کیا جس کے بعد بلیبازی کرنے کے لیے تلک ورمائے کیونکہ آج ریس ایئر ٹیم میں نہیں تھے اس دوران دونوں بلیبازوں نے مل کر چیالیس رن بینہ وکٹ کھو کر بنائے لیکن اسی بیچ چیالیس رن کے سکور پر بھارت کو دوسرا جھکا لگ گیا جہاں پر بارہ آور میں تلک ورمائے تیس گین پر ماتر دس رن بنانے کے بعد ویلیم سن کی گین پر وکٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے اس کے بعد بلیبازی کرنے کے لیے کپتان کیل راہول میدان پر آئے جنہوں نے سودرشن کے ساتھ مل کر ٹیم کو سمالا اور اس دوران بیس آور میں سودرشن نے اپنا ارد شتک پورا کیا تو وہیں 27 آور میں سودرشن کو ویلیم سن نے وکٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آیا اس دوران سودرشن 83 گین پر سات چوکے اور ایک چھکے کی مدد سے 62 رن بنا کر پویلین کو لوٹے اس کے بعد اب بلیبازی کرنے کے لیے سنجو سیمسن میدان پر آئے لیکن سنجو سیمسن آج کچھ خاص کمال نہیں کر پائے اور 32 آور میں ہینن برکس کے سامنے 23 گین پر ایک چوکے کی مدد سے 12 رن بنا کر کلین بولڈ ہو گئے اس کے بعد بیٹنگ کرنے کے لیے پہلا میچ کھیل رہے ہی رنگو سنگھ آئے جنہوں نے اپنی پہلے میچ میں کچھ خاص کمال نہیں کیا اور دوسرے طرف سے بلے بازی کر رہے ہیں کپتان کیل راہول نے 35 اوبر میں اپنا ارد شتک پورا کیا لیکن ارد شتک لگانے کے ترند بعد 36 اوبر میں برگر نے کپتان کیل راہول کو ڈیویڈ ملر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آیا اس دوران کپتان کیل راہول 64 گیند پر 7 چوکے کی مدد سے 56 رن بنا کر آؤٹ ہوئے اس کے بعد اب بلے بازی کرنے کے لیے کلدی بیاداو آئے تو دوسری طرف سے بیٹنگ کر رہے ہیں رنگو سنگھ 37 اوبر میں 14 گیند پر 2 چوکے اور 1 چکے کی مدد سے 17 رن بنانے بناتے ہوئے کیشو مہاراج کی گیند پر وکیٹ کیپر کے دوارہ سٹمپ آؤٹ ہو گئے اس کے علاوہ اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے کلدی بیاداو میدان پر آئے لیکن کلدی بیاداو آج کچھ خاص کمال نہیں کر پا ہے اور 49 اوبر میں کیشو مہاراج کی گیند پر 5 گیند پر 1 رن بنا کر ریزا ہینڈرکس کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے اس کے بعد بلے بازی کرنے ارشدیب سنگھ آئے تو دوسری طرف سے بلے بازی کر رہے ہیں اکشر پٹیل 23 گیند پر 7 رن بنا کر مارٹم کی گیند پر وہرین کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے اور اب بلے بازی کرنے کے لیے آویش خان آئے تو وہیں ارشدیب سنگھ 17 گیند پر 1 چوکے اور 1 چکے کی مدد سے 18 رن بنا کر ہینڈرکس کی گیند پر ڈیویڈ ملر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے اس کے بعد بیٹنگ کرنے کے لیے موکیش کمار آئے تو دوسری طرف سے بلے بازی کر رہے ہیں اویش خان 9 گیند پر 1 چکے کی مدد سے 9 رن بنا کر ملر کے دوارہ رن آؤٹ ہوئے تو دوسری طرف سے بیٹنگ کر رہے ہیں موکیش کمار 9 گیند پر 1 چوکے کی مدد سے 4 رن بنا کر ناباد رہے اور اسی کا ساتھ بھارتی ٹیم 40.2 آؤور میں 211 رن بنا کر آل آؤٹ ہو گئے اس دوران برگر نے اس سے اب سب سے زیادہ تین وگٹ لیے اس دوران ہینڈرکس اور کیشم بھاراج نے دو دو وگٹ لیے تو وہیں کپتان مارکرم نے ایک وگٹ لیا حالانکہ 212 رن کے لکش کا پیچھا کرنے کے لیے جیسی ساؤتھ افریقہ کی ٹیم میدان پر آئے تو افریقہ کی ٹیم کی طرف سے اوپننگ کرنے کے لیے ویزا ہینڈرکس اور ٹونی دیجورجی میدان پر آئے تو دوسری طرف سے گیند بازی کرنے کے لیے مکیش کمار آئے جنہوں نے گیند بازی کی شروعات کی جہاں پر ریزا ہینڈرکس نے ایک رن کے ساتھ اپنا کھاتا کھولا تو دوسری طرف سے ٹونی نے چوکے کے ساتھ اپنا کھاتا کھولا اور پہلے آور کے اندر پانچ رن مکیش کمار نے دے دیئے تو دوسری طرف سے گیندازی کرنے کے لیے عرشدیب سنگھائے جنہوں نے زبردست گیندازی کرتے ہوئے اوور کے اندر چار رن دے دیا حالانکہ دونوں بلے بازوں نے مل کر بہتدین بلے بازی کی لیکن اسی بیچ نو اوور میں گیندازی کرنے کے لیے آویش کھانا ہے جنہوں نے سات رن دیتے ہوئے اپنی گیندازی کی بھی شروعات کر دی حالانکہ پاور پلے کے اندر ماتر 49 رن ساؤت افریقہ کی ٹیم نے بنا دیا لیکن انہوں نے ایک بھی وکیٹ نہیں دیا اس دوران بارہ اوور میں گیندازی کرنے اکشر بٹے لائے جنہوں نے چار رن پہلے اوور میں دیئے اور تیرہ اوور میں پچاس رن کا آگڑا ساؤت افریقہ نے پورا کیا تو وہیں پندرہ اوور میں گیندازی کرنے انتیم گینداز کلدی بھی یادہ وائے جن کے سامنے اوور میں چھہ رن دی اور اس دوران ٹونی نے 18 اوور میں اپنا ارد شتک پورا کیا اور اسی کے ساتھ 20 اوور میں نواز سیرن بینا وکیٹ کھو کر افریقہ نے بنا دیئے اور جیسی بھلیبازی چل رہی تھی اسے دیکھ لگ رہا تھا کہ ساؤت افریقہ کی ٹیم اس لکشی کو اپنے نام ٹونی کے شتک کے دم پر آسانی سے کر لے گی